موسیقی 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 ڈائے پیچھ ہوگا تھا پھر ملا دیتا پانچھے سال سے پریشان تھا پانچھے سال کے لیے ایسا چکرتا تھا دیوانی کے ساہرکت ہے تو اس کے بعد میں آٹھ مہینے سے تو بلکل غائب ہوگا تھا کہاں چلے گا یا نہیں پتا یہ لوگ سمجھے تھے کہ زندہ ہے نہیں ہے حیات ہے نہیں ہے کہاں چلے گا آئے یہ لوگ میرے پاس میں دو مہینے پہلے اور ان سے مہینے ٹائم لیا تھا کہ میں بلکل تھا ٹھیک ہے اس کا نام آن سب لکھ کر لیا اور اس کے بعد میں کہا تھا کہ تین مہینے کا ٹائم لوں میں پڑھے کر اللہ کے حقوں میں سے جو بھی عمل ہے تین مہینے میں اس کو لا لی گا جہاں سے بھی ان دنیا کے جو بھی پولے میں ہوں گا تو اب جادو جو رہتا جادو میں اور اللہ کے موجزات میں فرق ہے زمین و آسمان کا اللہ جو ہے کہ ڈائریک ایسا قرآن میں اللہ فرما دیتا کہ جو موجزات جو دکھتے وہ اللہ کے حکم سے ہوتے موجزے جو ہے قرآن کے اندرے پڑھو کہ موجزے اللہ کے حکم سے ہوتے اور جادو ٹونا جو ہے وہ شیطان کے حصے چلتا کیونکہ تم بولیں کہ اب بھی سیڈل لیے جادو سے بوٹن کو گف کر کے بتا دو نہیں بچہ نہیں ہوتا عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی چڑیا پر پھوک مارتے تھے تو اڑ کر چلے جاتی تھی یہ موجزہ تھا قرآن پر مارا پانی کو گر کہہ دیتے تھے روپ جا تو روپ جاتا تھا قمبے ازن اللہ اٹھ اللہ کے حکم سے تو مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا یہ موجزات تھے اور موجزات کب دکھتے اللہ کے حکم سے دکھتے جب آپ کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا جب آپ کو ظلم دیا جا رہا تھا تو پھر آپ نے اس وقت موجزہ کیوں نہیں بتائے چمتکار کیوں نہیں بتائے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا جہاں اللہ کا حکم ہوتا وہیں موجزہ اور وہیں چمتکار بتانا پڑتا ہر جگہ اب بھی بتا دو یہاں حضیر کر دو ہمارے سامنے بتا دو وہ ایسا نہیں ہوتا وہ پھر جادو گر میں شماع بتاتا اگر اب کی تمہارے سامنے جنات کو حضیر کر کے بتا دی اب بھی سامنا توڑ کے بتا دیے یا کچھ بھی بتا دی اب بھی چمت اس کو چمتکار نہیں بولتے اس کو جادو بولتے پھر قرآن سے پھر وہ ہڑ گئے شیطان کی سپوں میں چلے گ اللہ کے زبان میں اتنا تاثیر رکھتا اللہ اتنا تاثیر رکھتا کہ مردے کو اگر اٹھ کے بڑھ جا بھولے تو اٹھ کے بڑھ جانا پھر بے جان میں جان رکھتا اللہ کیونکہ اللہ فرما رہا وہ انہیں نہیں فرما رہا وہ اللہ کا ولی نہیں فرما رہا اس کی زبان بن کے خود خدا فرما رہا اور خدا جان فرما رہا تا بڑونا قرآن کر میری تینی عبادت کی میں تیری زبان بن جاؤں ہاتھ بن جاؤں پائر بن جاؤں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دس منٹ تک بہ میں تیرا پیر بن جاؤں ہاتھ بن جاؤں اس کا مطلب یہ ہے کہ تُو جس بنجر زمین پیر رکھ دیں گا ہواں ہریالی میں پھوڑ دوں گا ہزاروں سال تک پہ اگر آنچ نہیں ہوگا تو ہاں سے ہریالی ہریالی ہوگا دوں گا کیوں گا دوں گا کیونکہ تُو پیر نہیں رکھ رہا میں رکھ رہا تُو کسی سر پہ سے ہاتھ پھیر دیا تو تُو ہاتھ نہیں پھیر رہا میں ہاتھ پھیر رہا اس کی تقدیر بدل دوں گا تو اگر توفان کو بھی دیکھ لیا آتا تو توفان کلٹ کے بھاگ جائے گا کیونکہ تُو نہیں دیکھ رہا میرے بندے اللہ فرما رہا کہ میں تیری نظر بن کے دیکھنا تو توفان کی آفات نہیں سکھا لگی تیرے زبان سے جو دعا نکلی وہ رد نہیں کری جائیں گے قبول ہو جائیں گی کیونکہ زبان تیری ہے تو یہ سب ایسے موجزات یہ سب جو داستان ہیں یہ خدا کی خدرت ہے اس کو کلام الہی کا موجزہ اللہ کے کلام کی طاقت بولتے یہ لوگ تو سمجھ رہے تھے وہ بند کر ہو جی ذرا موبائل آئے تو یہ سب خدا کے خدرت کے طرف سے موجزات ہوتے اور موجزات جو رہتے وہ اللہ اپنے چلندہ اللہ خود زمین پہ آکے علاج نہیں کرتا اللہ خود زمین پہ آکے کسی کو فائز نہیں دیتا اللہ اپنے چلندہ بندوں کے حد سے فائز پہنچاتا شیطان تمہارے گھروں میں آکے مار رہا زحمت دے رہا سب کر رہا خدا نہیں آسکتا نا زمین پہ خدا کی شان کے خلاف زمین کی اوخات نہیں ہے گیلک زہن کی اوخات نہیں ہے اس کے نور کو دیکھنے کی اور اس کے نور کو برداشت کرنے کی یہ گیلک زہن بھی زمین آخری سورج کی تفشیوں کو برداشت نہیں کر سکتے کرنوں کو تو خدا سورج کو بنانے والے خدا کو کیا برداشت کر سکیں گے یہ سب باتیں ہیں اور دوسری باتیں جی رہی تھی کہ اللہ ازباب بناتا کیسے ازباب بنایا دو مہنے پہلے انہوں میرے پاس میں آئے اور میں نے مجھے تین مہنے کا ٹائم مانگا تاکہ تین مہنے میں بچہ تمہارے گھر خود بخود آ جائیں گا تو انہوں کیا بولے کہ دیکھو زندہ ہے کہ مرگا ہم کونے پتا رو رہے ایک لوگتا جب بچہ ہوں گا پھر خدا کی خدرت اسی ہے کہ دو مہنے میں چل اللہ نے زبان سنگی دو مہنے میں ازباب بنایا گھر تک پہنچا دیا تو یہ اردیس واسطے بولتے کہ جو ذکر میں کر میری تنی عبادت کے میں دیری زبان بن جاؤں تو میری ذکر میں پنا ہو جائے میں تجھ میں پنا ہو جائے تو مجھ میں راز دا میں تجھ میں راز دا اور تم اگر کیا بلتے تو منوائیہ کریں گے مانگے سیکھ جو نہ مانگے سیکھ وہ دردر مانگے بھید با عدب بانصیب بد عدب بدنصیب اللہ نے ایسا فرما دیا لی داستان میں بار 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 بتاتا ہوں کہ میرے اللہ ڈائریک ڈائریک جنگ کا اعلان کرتا تھا کھلے جنگ کا اعلان ہے جو غزروان دین کو ولیوں کے بارے میں حدیث خدوسی میں اللہ فرما تھا جو میرے ولیوں کے بارے میں بغض رکھتا اپنے دل میں اللہ ان سے کھلے جنگ کا اعلان کر دیتا ختم ہوگی باتی تم نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے نہ کہاں 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 اور زیادہ غرور مت کرو یہ ٹیکنالالوجی ہیں جس پر یہ سب بے بس اللہ کے حکم کے موتاز ہے چیز موتاز اللہ کے حکم کی کب کیا کر دیں گا اور کب کیا نہیں کریں گا بول نہیں سکتے بے جان میں بھی دم پھوک دیتا اور جاندار کو بھی بے جان کر دیتا وہ ذات ہے اللہ کی اور اللہ خود سے آکے اور تمہارا کو ایک منٹ میں نہیں بتاتا تمہارا کو لیتے لیتے پٹری پہ لیتا کہ ازباب بنا کے پھر تمہارا کو جھکڑ کے عذابوں میں گھرنے لگا دیتا جیسا کہ کیسے بھی ازباب بنے دو مہنے پہلے انہوں نے سب دیکھ کر گئے کہ دو مہنے کے بعد میں خود بہت ازباب بن کے جبکہ انہوں نے سمجھے تھے کہ بچہ ہے کہ نہیں کی مرگاں کی کی اگر کیسے اللہ کی حکم سے ازباب بنا کے لائے کہ اس اب اس قرائد رکھے اس کے عذاب درست کردے پورا درست کردے اللہ کی فضلوں پر اب سے اللہ کی حکم سے کیوں پہلے کیا کرتا تھا وہ لڑتا تھا چیخہ مارتا تھا دیوانی دیوانی جیسے ہڑتا نا گالے دینا گھت پھوک کر کے چلتے تھے بار میں روڑوں پہ پھیرا اس میں غیب ہوگا کہاں چلے گیا نہیں پتاتھی ہے تو پاس سال سے پریشان کہتا تھا چلے گا تھا بچہ پانچ سال کے بعد کیسے اللہ کے حکم سے ازباب بنے اور کیسا دھر پر آیا یہ ہے خدا کی خدرت ان کے ایک جھٹکے میں ایک منٹ میں چمت کر پھر بھی یہاں بہت سارے چمت کر دیکھ لو یوٹیوب پہ اللہ کی حکم سے ایک جھٹکے میں ہوئے آجے وہ بھی تو خدا کی خدرت دیکھیں سب کلام الائی کی برکت سے اور میں کوئی کہانی اور کوئی قصے نے سنا رہا تو ماں داستان بتا رہا ہوں کیسا رہتا گھرانا کیسے رہتے بزرگان دین کیسے رہتی پوری سکلی جو ہے تو بلیڈ لائن کا اثر رہتا ہے خون جیسا نسل اچھے نسل کا گھوڑا دیکھو اچھے نسل کا کبوتر لو اچھے نسل کا باز دیکھو خون جو دیکھتا تم اوریجنل نسل تو نسل پر ڈپینڈ کر دنیا میں ہر داستا تو یہ بھی تو ایمام حسن اور ایمام حسن کا در ہے نا یال رسول اللہ اولاد کا در ہے تو سارا گھرانا ایک رہتا جب یہاں سے دعا کرے تو اللہ بزرگان دینوں کے طفل میں کیسا نہیں دعا سنیں گا کیسا نہیں خبول کریں گا وہ گھرانا امام حسن امام حسن کی اولادوں میں سے نا ہم تو کیسا وہ پورا گھرانا اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں خربان ہو گیا بچہ بچہ خربان کر گیا ہمارے لئے اور اسلام محفوظ کر دیئے امام حسن نے حسن نے جب لوگوں نے ان کی خربانیاں کیسے اللہ آج بھی ان کے ہی اولادوں سے اللہ پورے دنیا میں برکت اور فائز پہنچاتا ہوں گے گزرگان دین کی ست کے طفل میں سب کھا رہے اور جی رہے تم بڑا سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم حکومت چلا لیتے ہم نظام چلا لیتے آرے بیوہ خوب ہو اخل کے اندو بیوہ خوب لوگوں تمہارے بات کبھی راج نہیں یہ حکومت چلا نہیں تمہارے بچ کی بات نہیں یہ تمہارے سانسوں پر حکومت اللہ کی ہیں تم سمجھ رہوں گے کہ ہم حکومت ایک منہ میں تمہارے سانسے اکھاڑ دیتا اللہ ایک منہ میں تمہارا آدھر آڑھنگ گرہ دیا تو کیا کرتے کئی باتشاہ تمہاری جاتی پھول کھٹے میں پھر ایک منہ میں تمہارا خالش ہو گیا کہ کچھ خراب ہو گئے باڈی کے پارٹ باڈی کے اندر کے پارٹس کچھ خراب ہو گئے کچھ بھی ہوگئے کوئی بیوہ بھی دال دیا تو پھر کئیسا خالب ہو جاتا پھر یہ سارا نظام اللہ کا ہے دنیا و آقلت ہر چیز پر اللہ خادر ہے اور ہر چیز پر اللہ خالق و مالق ہے رب العالمین اس لیے ہر وقت اللہ کو یاد کرو عبادت کے رسی کو مضبوطی سے تہامو گزرگان دین اہل بیت آل رسول اولاد علی کا اہل ترام کرو عدب کرو کیونکہ ان کے نسلوں میں خون ہے وہ خون ہے ان کے باپ داداوں کا پڑھو تاریخیں تم کو پتا چلیں گی خون کو دیکھ کے جھلکی مارتا ذات جاتی ذات پہ دراتی جاتی گھانس پہ اتباد یاد رکھنا دنیا میں جو ضائمت دیرے لوگوں کو خلیز ماں باپ کی اولاد ہیں ان کے ماں باپوں نے دنیا میں ظلم دے کے مرے یزید فیرون ان کے نسلوں میں سے ان کے چاہنے والوں کے نسلوں میں سے اور جو دنیا کو آج بھی فائض پہنچا رہی تو وہ امام حسن امام حسین کے اولاد ہیں وہ آل رسول اولاد علی ہے حضرت علی رضی اللہ اللہ تعالیٰ نہ کہ اور بھی بچے تھے بہت سارے مگر کوئی سید نہیں ہے وہ اہلِ بیعت ہے سید صرف امی حضور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سید امام حسن امام حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے سید کا لخب دیا جنت میں اور میرے بعد میری بیٹی امی حضور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سید اور ان کے بعد میرے دو بچے امام حسن امام حسین سید اور ان سے چلیں گا پورا سید کا باقی حاشمی وہ لوگاں وہ سب الگ ہے وہ اہلِ بیعت الگ ہے وہ سیدوں میں سید صرف امام حسین کے اولادوں کو بولتے ہیں حسنی حسینی جو بولتا نا وہ ہے سید اور وہ دھرانا ایسا ہے کہ سب لوٹ جاتا مٹ جاتا فانا ہو جاتا اللہ اس کے رسول کے عبادت میں اور اس کی شان میں بتا بھی دیے تمہارے بجروں کو دیکھ لو اور نہ وہ کبھی ان کے دل میں حسد رتا نہ جلن رتا نہ انہوں کسی پہ جلتے نہ چڑتے اوریجنل سید جو رتے اوریجنل جو خاندانی خون جن کے نسوں میں دورتا تو خون کی بات ہے جسی ہے کہ خلی عبادت میں جو مشغول رہتا عبادت 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 جو بھی مانگیں گا اللہ سے جو بھی کریں گا اللہ اور دوسری بات یہ دنیا والوں سے ان کو کچھ لینا دینا اور اللہ کرتا بھی نہ پھر اللہ نے فرما بھی دیا نہ پھر خوران میں میں اسی حفاظت کروں گا کہ اگر انجھے بارے میں خلی برا بھی سوچ رہے کوئی برا تم اگر ذہن میں رکھے برا بھی سوچ رہے سیدوں کے بارے میں آل رسول اولاد علی کے بارے میں ولی اللہ کے بارے میں اللہ فرماتا کہ تم سے کھلے جنگ کا اعلان کر دیا اللہ نے جو میرے ولیوں کے بارے میں دل برابر بھی دل میں بغض رکھتا کینا کپٹ رکھتا تو چلو اللہ کھلے جنگ کا اعلان کرتا تمہارے ساتھ کو جنگ کرتا اور اللہ سے جنگ کرتا کوئی نہیں جیت سکتا نہ کوئی جیت سکیں گا کسی کی بے جان پہ بھی اللہ حکومت کرتا جاندار پہ بھی اللہ حکومت کرتا اور پتھروں میں بھی جان ڈال دیتا مردہ تو بھی مر گایا زندہ ہوا زندہ ہوا مرا وہ جو بھی ہے داستان مگر پتھر تو محدود بے جان سمجھتے ہیں اس کو کوئی بھی تو پتھروں نے بھی کلمہ پڑھ دیتا ہے شہدو اللہ الہ الا اللہ و شہدو انہ محمد رسول اللہ جب کہا تھا ابو جہن نے آکے کہ کون ہے میرے موٹھی میں کیا ہے بتا تو ذرا آپ نبی ہوں گے تو آپ کو غیب کا علم ہوں گا سرکار نے فرمائے میں پڑھوں یا وہ موٹھی میں جو ہے میں کہوں یا جو موٹھی کے اندر آپ کے بند ہیں وہ کہے گواہی دے میں اللہ کا نبی ہوں یا نہ ہوں تو انہیں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو میرے موٹھی کے اندر ہے وہ ہی گواہی دے تو بہتر ہوں گا تو کہے کان کے قریب لی جاؤ جیسا انہیں کان کے قریب لے گا تو پتھروں نے کلمہ پڑھے اندر ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے محمد صلی اللہ کے رسول ہے کیونکہ انہیں سنتے ہیں پتھروں کو پھیک دیا چاروں طرف بکھر گئے پتھریں پھر چاروں طرف سے آواز آنے لگی تو وہ پتھر روم جان ڈال دیتا نبی کے نام سے اتنی محبت کرتا کہ نبی نے قلقہ دیئے تو نبی کے دھرانے سے بھی کتنی محبت کرتا ہم اللہ یہ سب داستانیں دیکھ لو اور نبی کا دھرانہ ہر دور میں قربان تھا نبی کے اوپر اور ہر دور میں اللہ اور اس کے رسول کی رسی کی مضبوطی سے تھام تو قربان ہو گئے لوگ عبادت اتنی کرتے ہیں عبادتوں میں بیٹھ دے فانہ ہو گئے غرق ہو گئے اور جو زبان جو زبان ذکر میں اور ذکر کے فکر میں اٹھتی چوبیسو گھنٹے وہ زبان سے تو کبھی کبھی پنگا نہیں لیا اور کبھی وہ زبان سے اگر گلتی سے بھی تمہارے بارے میں کچھ برا نکل گا گھرک ہو جاتے پھر فانہ ہو جاتے جو نکل گا وہ جاتا بتاؤں زبان پر سے واقعہ ایک شخص لالچی دنیا میں لالچی لوگ ہے وہاں لالچی شخص ان کے پاس پہنچا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دربار میں نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے بیٹھے والے تھے تو آپ نے کیا کرے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پیر ہے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پیر ہے عثمان حرون رحمت اللہ علیہ خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بختیار کاکی کا خلیفہ ہے بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ ان کے خلیفہ ہے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس میں ایک شخص آیا اور آکر کہا کہ حضرت میرے بچی کی شہادی ہے کچھ مدد کیجئے تو آپ نے صدی اللہ والے گزرگانے دینوں کے نام بہت رہتے مگر ان کے جیبوں میں کچھ نے رہتا رکھتے نہیں ہو جو بھی سب نبی کے اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ باٹ دیتے ہیں ستا فاقوں میں رہتے ہیں لوگ تو یوں کر کے دیکھیں اور دیکھنے کے بعد بولے ٹھیک ہے بیٹے بولے بیٹھ ہو تھوڑے دیر سے دیتا ہوں تو بٹھا دیا اس شخص کو تو یہ لوگ سوچے حضرت کے کوئی لوگ آئیں گے اور آکر مجھے کچھ نظرانہ دیں گے تو میں نظرانہ اٹھا کے ان کو دے دوں گا اب میرے کو کیا کرنے کا پیشتے سے ان کے عمد کر دوں گا اس میں ٹھیک ہے اس شخص صبح سے شام تک بٹھا کوئی نہیں آئے نظرانہ دینے والے کوئی بھی آئے سب سے شریمیاں کے زیارت لے کے چلے گئے کوئی نہیں نظرانہ نہیں رکھا تو شخص نے کہا کہ حضرت آج دیتے کے نہیں دیتے تو بلے ٹھیک ہے بٹھے کل تمہاں کل دے دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ شخص کل آیا اور آن ایک بات بولا کہ حضرت میرے بچی کی شادی ہے کس تاؤن کریے تو بڑھ بیٹے دھوڑی دیر سے دیتا ہوں تو اس شخص نے کیا کیا وہ شخص نے بٹھا بٹھا تھوڑی دیر کے بعد بولنے لگا کہ عرہ حضرت دینا ہے تو دو بولے ان کو دبا کر بولنے لگا دنیا کی محبت جو کرتے تو آپ صلوات وآلہ وسلم فرمائے کہ دنیا مردار ہے اور کتے اس کے تعلیب ہے دنیا مردار ہے اور کتے اس کے تعلیب ہے یہ دنیا کی محبت کرنے آلو کو کتا بول دیا لائے تو وہ شخص کیا کرا مزام ادین اولی ارامات اللہ لائے تو اس کے طرف دیکھے اور دیکھ ہے بیٹے جاؤ ایک مٹی کا ڈھیل آلا یا جتنی مٹی کے ڈھیل آلا سکتے لے کر آؤ میں تو آپ پھر اس کے بعد دیتا ہوں کیا کرا گیا مٹی کا ڈھیل آلا لانے کے لئے بولا فکڑ میں کام لگا رہے بولی میکو اتتا بڑا مٹی کا ڈھیل آلا ملا اس کو توڑ کے اتتا کر کے لائے اتتا بڑا تو تو جو بھی مدد کرنا کرو میں تو بول دے بولے تو انہوں نے اسی مٹی کا ڈھیل آلا ہاتھ میں لے بس اتنا ہے ڈھیل آلا تو بولے ہاں تو انہوں نے اسے لے کر پڑے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السامد لم یلد و لم یولد و لم یک اللہ کفو انہا حد تین بار پڑھ کے ساتھ دم کریں پھر دم کرنے کے بعد بولی یہ لے ہاتھ میں دیتے مٹی کا ڈھیل آلا بن گیا سونے کا ڈھیل آلا جگ مک جگ مک جگ مک چمکنے لگا اس کے ہاتھ میں تو وہ شخص دیکھتے ہی بولنے لگا کہ ایسا کسا حضرت تم تو پہلے ہی مک بول دینا تھا نا میں تو اور ساتھ ہی مٹی کے ڈھیلے لاتا تھا ہاں تو انہوں نے فرمائے کہ پہلے ہی بولا تھا نا میں نے اور اللہ تو تو جو بولا اجنا ہی ہے اب لے جاؤ گھر کو جو ہے تو پھر لے گا اور لے جا کر گھر پہ جلدی سالوں کو اس عورت کو اس سالیوں کو سب کو جمع کرا سب لوگ پر کیا ہوگا سب سامن نکال کے باہر پھکو بولے اور جتے تو مٹی کے ڈھیلے لاتے ہی ہاں ڈال سکتے دالو بولے میرے سامنے ڈھیگ تو یہ سب لوگ بول رکھیوں جتنا بولا اتنا کرو وہ شخص دماغ میں وہاں سوچا ان کے پاس میں کہ اللہ والے کتنے بھولے بھالے اور اسے پیوہ خوب لوگ ہے جیسا کہ کتنے بھولے بھالے انسان ہیں یہ کہ انہوں نے میرے سامنے مٹی کے ڈھیلے کو سونا بنا دیے مگر مجھے وہ آیات بتا دیے جس آیات سے سونا بنتا ابھی نمی کو زیادہ نہیں پیجھے تو ڈیشن کے بات نہیں میں گھر کو جا کے خود بناتا ہوں بھاگا گھر کو سارے سامن باہر نکال کے پھکنے کے لگایا چھت کے اتنا مٹی کا ڈھیگ لگا دیا اور اس پر ایک بار پڑھ کے پھوکا تین بار پڑھ کے پھوکا تیس بار تیس ہزار پچاس ہزار تین لاکھ بار پڑھ کے پھوک دیا سور اخلاص کتنے بار تین لاکھ بار مٹی نہیں بھی سونا بعد میں پریشان ہوگا پریشان ہوکے اٹھ کے گا ان کے پاس سب پچھلے نا اس کے سالے سا جتوں نے جمع کریں مٹی کئی کو جمع کرنے لگا تھا اٹھ کے کہاں جا رہا کتنے پھک دو مٹی ہوں میں آ رہو بہا ان کے پاس میں جا کے بولا کہ حضرات یہ کیا ماجرہ ہے تم نے مٹی پر پڑھ کے تین بار دم کریں مٹی سونے میں تبدیل ہو ہوگئی اور میں نے تین لاکھ بار پڑھ کے دم کریں تو بھی مٹی سونے میں تبدیل نہیں بھی کیا بھی آتھ بھی دوبارہ دونوں کی بیچ میں تولوں نے بھی دونوں کی بیچ میں کا ڈیفرنسز دیکھنا چاہتا تو تجھ میں میرے میں کیا فرخ رکھا اللہ نے یہ دیکھنا چاہتا تھی تیری زبان کا فرخ ہے تیری اور میری تیری زبان جب بھی اٹھے تو چُگلیا کرنے میں تیری زبان جب بھی جب بھی اٹھائی تو اللہ کے ذکر میں اٹھائی اللہ کے عبادت میں اٹھائی اللہ کے لاغ میں اٹھائی تو یہ زبان کا تیرے اور میرے تاثیریں بلے باقی کچھ نہیں بلے دونوں میں کوئی ڈیفرنس نہیں تو نے بھی وہی پڑھا بلے اور میں نے بھی وہی پڑھا میرے تین بار پڑھنے بن گا تیرے تین لاکھ بار پڑھنے میں بھی نہیں بنا گیا تیری زبان اس کے ذکر میں فکر میں اٹھی ہی نہیں تو یہ زبانوں کے تاثیر ہوتے ہیں یہ بزرگان دینوں کا اللہ ایسا معاملہ رکھتا اسے داستان رتین کے در سے یہ در جو ہے در مصطفیٰ کے غلاموں کا در ڈائرے کی سکلیاں کہاں سے کہاں تک کنٹ کرتے تمہاں کو کیا پتا تمہارے پردوں پہ تمہارے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے والے تم کو تھوڑی پتر تھا تم کو شریعت دیے والی ہے اور تم کو یہ بول دیا اللہ ہے کہ شریعت پہ عمل کرو تم کو شریعت موسیٰ دیے والی ہے یعنی موسیٰ کے جیسے علماء دین کی شریعت تم کو دیا لی ہے علماء دین اور جو خضرے علم قضر جو ہے تو وہ علم اللہ کا علم ہے وہ علم میں اور علم موسیٰ میں زمین آسمان کا فرق ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے اور قضر علیہ السلام اللہ کے ولی واقعہ پڑو جبکہ وہی تو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی شریعت تو موسیٰ علیہ السلام کے معلوم ہے مگر ناؤں میں چھیدے قضر کر دیتے بچے کا خطل قضر کر دیتے خزانہ کی دیوار کو قضر بنا دیتے اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ بحث کرتے رہے تھے واقعی پڑھتے انہوں نے یہ کیوں کر دی یہ کیوں کر دی یہ سب شریعت کے خلاف جا رہا ہے وہ انہوں کو شریعت پڑھاتے رہتے اور انہوں ڈائریک اپنے مرضی سے کام کرتے رہتے بعد میں کیا پتا چلتا کہ انہوں نے اپنے حکم سے کام نہیں کرتے تھے انہوں نے تو اللہ کی حکم سے کام کر رہے تھے اور موسیٰ بھی اللہ کی حکم سے ادھر وہی نازل ہو رہی تھی تو ادھر کیا نازل ہو رہا تھا یہ تو پیغمبر نہیں تھے ادھر موسیٰ پیغمبر تھے تو موسیٰ پہ وہی نازل ہو رہی تو بے شکر اللہ کی پیغمبروں پہ وہی نازل ہوتی اور اللہ ان کو بتاتا ولیوں پہ کیا نازل ہوتا تو تم کو نہیں معلوم یہ راز یہ سب رازوں سے تم پرے ہے اور یہ ولی اللہ اور بزرگانے دین کے جو علم ہے تو یہ اللہ نے سکلی جوڑ کے الگ طریقوں سے رکھا یا الگ معاملات رہتے یا اللہ بن نظام چلتا اور تمہاں کو بتاؤں قرآن کے اندر سے اللہ کے ولیہ لگ رہتے علم کے اندر اور پیغمبروں کا علمہ لگ ہے پیغمبروں کو جو شریعت دیا لی وہ جنتاں کو دیں سب کو عوام کو چلو یہ شریعت پہ تم کو چلنا ہے اور ولیوں کو اللہ چلاتا کیسا چلنا ہے تمہاں کو ایسا 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 ساری داستان جیسا کہ تم واقعات پڑھو قرآن کے اندر سلیمان بن دعوت علیہ السلام کا تخت کون حضر کریں گا تخت کون حضر کریں گا کوئی جنات نہیں کر سکتا سب واقعہ پڑھو بعد میں قرآن فرماتا کہ عاصب بن برخیہ اٹھا اور عاصب بن برخیہ بولتا کہ حضرت میں حضر کروں گا تو سلیمان علیہ السلام ان کے چہرے کو دیکھ کر بولتے آپ تو بلے ہاں میں پلک مارنے سے پہلے حضر کر دوں گا یہاں جو بٹی حالے تھے تخت پہ وہ سلیمان بن دعوت اللہ کے پیغمبر تھے اور ان کے پاس اللہ کے وہی کا علم تھا اور ادھر سامنے بٹی حالے جو تھے وہ اللہ کے ولی تھے عاصب بن برخیہ اور عاصب بن برخیہ نے پلک مارنے سے پہلے تخت نکال گے ٹنوانوں کا سامنے رکھ دیئے تو سارے جنات پریشان ہو گئے سب پریشان ہو گئے کہ عاصب بن برخیہ نے تخت کیسا حضر کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام اسے تخت دیکھتے ہیں کہ عاصب بن برخیہ وہ جو جس میں تخت حضر کر آسب بن برخیہ نے اس کو ہم نے اس کے سینے میں کتاب کا علم آتا کرے تھے اور کتاب کے علم سے حضر کر آسامنے کتاب کا علم کیا ہے یہ تم کو نہیں معلوم علم لدونی کیا ہے تم خلی فتوے دینا جھنڈے لے کے ناچنا اکتا سمستا اکھل سے پائدل ہے نا جو نہ مانگے سیکھ وہ دردر مانگے بھیک اکھل کے اندھے لوگ جو ہے تو بہت زیادہ پریان ہو جاتے دنیا میں اس لیے یہ سب باتوں کا خیال رکھو میں یہ سب تم کو اس لیے بتاتا کہ تاکہ تم کو کوئی آگے گمراہ نہ کر سکے کوئی تمہارے کو بے وقب نہ بنا سکے کوئی جادوگر کے پاس جانا نہیں کوئی علاج کرنے کے پاس جانا نہیں تمہارے کو لٹ دیتے برباد کر دیتے تباہ کر دیتے اور تمہارے زندگیاں بھی خراب کر دیتے اللہ والوں کے پاس جاؤ بزرگانے دین کے پاس جاؤ والی اللہوں کے پاس جاؤ وہاں پر اتنے بڑی ان کے پچھے طاقتیں کیوں سارا ایک نظام ہرتا ہو کہاں سے کہاں تک کہاں سے کہاں تک تم کو نہیں پتا یہ سب نظام اللہ کا نظام چلتا اور اللہ والوں کی زبان اڑ گئی تو ان کے زبانوں کو رد نہیں ہونے دیتا اللہ فرما دیتا ان کے دعاوں میں ہم نے ایسا تاثیر رکھے کہ پڑھو تم تاریخ مسلمانوں کہ تمہارے جہاں جہاں بادشاہ لوگ کیونکہ پرچم گرنے لگتے تھے جنگ کے میدانوں میں تو ہاں بزرگانے دین کی دعا کی مدد لیتے تھے ہاتھ اٹھا تک دعا کے ہاتھ اٹھتے فتح مل جاتی یہ تاریخ میں پڑھو تم کو پتا چلیں گا کہاں کہاں ہر بادشاہ یہ بڑے بڑے سمرات لوگ جو گزرے مسلمانوں کے انہوں جانوں میں ہار جالنے کے پہنک جاتے تھے قطار پر تو ہم سیدھا والی اللہوں کے پاس بھاگ کرتے ہیں کیونکہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے فتح مل جاتی تھے سجدے میں جاتے تھے دعا میں وزیروں کے پو آ جاتے تھے جلدی سے ان کے پاس میں فرمان کہ فتح مل گیا ہمارے پرچم پرچم کو بلند کر دیا یہ والی اللہوں کے دعاوں کا تاثیر ہے تم کو کیا پتا کیا رہتی کیا داستان ہے کیا نظام ہے دیکھ لو یہاں تمہارے میں پریکٹیکل میں بتا رہا ہوں یہ ساری داستان ہے بچے گل آئے تھے چلے گاتا گم گاتا اب لے کر آئے انہوں نے بات تو اس لیے تمہارا کو ساری داستان بتا رہا ہمیں تاکہ یہ بھی باتیں تم کو پتا رہے نہ کہ ہر چیز کا ایک علم راکال لانے ہو ہر معاملے میں طریقے رہتے ہر طریقے سے عمل کرینے تو تم سب ہوتا تم بولیں ابھی ایک میڈ میں ایک میڈ میں جادو گر کرتا ایک میڈ میں بھی کر کے بتا دیں گے تو جادو گر ہوں میں شمار ہو جائیں گے اللہ پر چھوڑیں گے ازباب لیے برو بر مارتا برا بولنے آلو کے زبان میں کیا انصر کرتا دیماغ میں کیا انصر کرتا ولی اللہوں کو برا بولنے آلو کے اور بہت برا اللہ آلو برا بولنے آلو کے ساتھ میں اللہ ماتا کیونکہ اللہ بھی عذاب میں گرتا اور ان کے ساتھ جو عبادت کرے لی جو فوج رہتی جمعہ ہوئے لیے وہ بھی جا کے حملے کرتے ہیں ڈائریکٹ کیونکہ وہ تو آنکھ کے بہتے ہیں جلیل و خدر جلالی لو ساتھ میں وہ جا کے ڈائریکٹ تم پر حملے کر کے تمہارے پوری خراب کر دیتے ہیں زندہ گیاں سب واٹ لگ جاتی اس لیے کبھی بزرگانے دین کو اللہ والوں کو برانی بولنا کائنے سننے سے زیادہ اللہ تم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے کوئی جادوگر کے درپے نہیں جانا کوئی جادوگر کے پاس نہیں جانا کوئی اند شردہ والے کی بن جانا برباد کر دیتے ہیں شرک شرک کے جھنڈے لے کے ناچتے شرک کا مطلب معلوم ہے کہ اللہ کے ساتھ میں کس کو شریک کرنے کو شرک بولتے ہیں کلامِ الٰہی سے عقیدہ ہٹا کے دوسرے کے طرف عقیدہ لگانے کو شرک بولتے ہیں تم قرآن سے عقیدہ ہٹا رہے ہیں وہ جادوگر بود پرستی کرنے کے پاس جا رہے ہیں کہاں سے تمہارا ایمان سلام آتا رہے ہیں دنیا آخرت کہاں سے تمہاری بنیں گی سب برباد ہو جاتی ہے تو اس لیے بہت سارے باتیں کہنے کے لیے شلوہاں کب سے گیا تھا تمہارا بچہ کیا کیا ہوتی دداستانگورم آمی آٹھ مہینے کا آئے پچھوائی جاتا پیسا تو چودہ سال پچھو تکلیب ہوتی پر پاس سال میں تو بہت جارون لگا تھا اس کو پناہ دے آٹھ مہینے پچھو پورج گائے پڑیا تھا تم لوگاں جب آئے تھے تو کیا سوچ رہتے ہیں میں ہے کیا خطاب ہوگا آپ کو بول رہتے ہیں دل میں بھی آتا تھا ہاں ہائی کی نہیں سو دیو آپ میں نہیں دیکھیں تو سوچتے ہیں مار گا سمجھ رہتے ہیں ہاں کیا ہوان کیا نہیں کرتے ہیں ہائیسا سوچتے ہیں ہائی نہیں سمجھے تھے اب اس کو اس کو پہتا چھے تمہارا ہائی نہیں کھا اس کو پچھے تو ایچھے کھا رہتے ہیں پہن اپنا وہ وہ روشت چھے ہم دیکھتے ہیں مل رہنے تھا اس باب نے بندے تھیار ہونے کچھ اس نے کہاں گا نہیں مالوں کچھ اس نے پتا چھے اور کیا کیا ہو رہا تھا ہاں یہاں تھکڑے دے نے کھا کھونے کھوچھ کھا کھا نہیں منا دے کھونے کھوچھ کھڑ نہیں کھڑ مجھے مجھے بچائی کی چھے یہ کیلار پہتا ہے باب کو ماننا کھانا اٹھا کے پیٹ دے یہ چیز میروں گا بنا کے دے اسکول میں تمہاں اچھا ابھی کہتا ہے کپڑے وہ نکال کے پیرتا تھا کھانا کپڑے آنگ پیٹ آر کے پیرتا تھا کھانا پیلے پوچھ کپڑے ہم نکال کے پیچھے کہ کھانا پیٹ آر کے پیٹ کو نہیں پیٹ آر کے پیٹ آر کے پیالی ہم گندی حلقتی کرنے کا گند alarm کچھ بھی کرنے کا کچھ پڑا ہاتھ کھانا کرنے کو یہ رہت اللہ کا نظام بچہ گندی واعتگل گالیاsplی کھانا چاہے کیسا رہا تھا در در مصطفیٰ کے غلاموں کا در جہاں سے پورے دنیا کو ملتا فائز ایسی داستان پر تھی اور بہت سارے باتیں ہیں کیا بیان کرو میں یا خل مند کو اشارہ کافی ہے سب باتیں کھل کے بولنا ضروری نہیں رہا تھا ایک بات یہ ہے کہ دیکھو اکیتا اللہ کا نظام کیتا اچھا وقت ایسا طبیعت میں صدار اللہ کے ایسی داستان کی اس کی ایک فوٹر لاکھیں جمع کرے تھے انہوں نے دیکھو یہ ایک بار پھر سے فوٹو پہ ایسا روڑوں پہ پھرتا تھا یا مانگ کے کھاتا تھا یا ایسا دیوانے کے جیسا یہ دیکھ رہا کہ اس میں اس میں کی در سے دیکھ رہا یہ یہ اس کو اس پہ فوکس مارا صرف کئیسا اللہ کے حکوم سے رائٹ ہو ایسا رہتا کیا نام ہے تمہارا بلا چلاغ یا کوہن ہے وہ والد ہے ہماریچ کے جیسے ہماری چلاغ کھانا مو کھائی جابا کھانا مو کھائی کھانا ورا کھائی کھانا کھائی 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 کعیسی تبی ہے تو چلاغ 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 رکھا تم بربنیوالی دروالے باہر والے کہاں سے آئے تھے مابلیشن کی نسی مابلیشن کی واسی مابلیشن کی واسی مابلیشن مابلیشن چانت ہے جو کسی اب اس کی طبیعت ہو بہت بہت اچھی بہت اچھی کیا ہے کہاں سے آئے کون سے کون سے آئے معلوم نہیں یہ تو معلوم ہے یہ کون ہے اگر میرا ہماری اوہ ماشاءاللہ ایسا کی رہا ہے اب اللہ کے کرم سے اور خواہد ہوتے بہت ہوتے ہیں باقی تو اور بھی بہت کچھ بولنے کی مگر کیا بولوں میں داستانیں یا ایسا رہتا اگر نہ مانگے اسیخ میں اس وقت میں بولتا ہوں کہ تم اگر انہوں نہیں مانتے تھے یہاں تک نہیں آتے تھے تو پھر کہسا ہوتا تھا اللہ نے ان کو یہاں تک لایا یہاں پہنچایا یہ پوتو دیکھے نا یہ دماغ کر کے گئے تھے اس کے ساتھ میں کپڑے کا ٹکڑا پوس دیئے تھے انہوں پڑھ کے اللہ کی حکوم سے لا لیا ازباب بنے ان کو کوئی اڈریس نہیں بولا میں بچہ کا ہے ان کا زندہ ہے مر گیا کچھ نہیں بولا صرف بولا آ جائیں گے عمل کریں اللہ کی حکوم سے اللہ نے صحیح سلامت ان کے گھر پہ پہنچا لیا ازباب بنا کر ایسی داستان کرتی سب جو اس کے پچھے سب بلائیں لگے والے تھے جو اس کو پورا سب باوران بنا کی پورا ختم کر دینے والے تھے داستانیں اللہ کی حکم سے وہ سب کو جیسا جکڑنا چالوں کر دیا انہوں نے یہاں کے بول کے جاتے ہیں یہاں سے وروبر کام پہ لگ جاتے ہیں نکل کے جو چیزوں جن کو جیسا کام کرنا ہے وروبر کرتے وہ جب بتا کے انہوں نے بتا دیا ہاں سارے داستانیں جب بولن کر چلے گئے تھے جب عملی سٹارڈ ہوگا یہاں سے چیزوں کو جکڑے جا کر برو برو چیزوں کو جکڑے جکڑتے سے پورے اذباب بنے اس کو ریٹرن اس کے گھر پر پورا درست کرتے ہوئے سیدھا کر لے کے لے کے آگئے دیکھیں یہ رہتی ہے اللہ کے خدرکی خدا کے خدرکی طاقت کلام الائی کی طاقت ہے یہ بہت اچھی بات ہوگی اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے جاندار پر بھی بے جان پر بھی ہر چیز پر ہے اللہ خود زمین پر آکے تمہاں کو دائرک نہیں کرتا اذباب بناتا اور ایسے اذباب بناتا اور اذباب بنا کے سب معاملوں کو کرتا کوئی بھی معاملے میں تمہاں کو اگر بادشاہ بھی بنانا ہے تو اذباب بناتا ہر چردی پر بیٹھاتا ڈائرک نہیں یہ نظام الہی ہے میں نے بہت خریب سے دیکھا ہے یہ سب داستانوں کو پلکہ میں کوئی پتا ہے باتیں آم آدمی تو سیر پہ سے جہاد بن جاتے باتات عقاوت سے نہیں سمجھے تو چھے مدی ہیں میری مہاراستہ کے اندر اکٹر ٹیوکٹ میں کوئی ہاتھ نہیں بڑھتا تھا چردیں نہیں ہیں Extration شہیتان روز سوژیہ ساتھ دو میں دو میں پاندا کوئیم تھی نکال دیتے ہو میں تکل دے آمی آپ کو یقین آیا آپ کو جبکہ آپ کا بچا پچھے سر تغیب تھا جب آپ کو اکٹھے سرتا ہے ہمارے سامنے کی بات ہے اور ہمارے سامنے کی بات ہے اور ہمارے 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 جوہے جوہے گھر کے جیسا تعلقات ہے ہمارے سامنے کی بات ہے ہمارے سامنے کی بات ہے سامنے کی بات ہے سامنے کی بات ہے موسیقی 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 موسیقی